ہمارے جیوت اور مہان پرمیشور کا دنیاواد ہو وہ مہان ہے وہ بلا اور انوگرکاری پرمیشور ہے آج میں آپ کے لئے ایک گوڈ نیوز لے کر آیا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ کوئی ہے جو آپ کی ہر ضرورت کو جانتا ہے وہ آپ سے پریم کرتا ہے اور یاد رکھئے گا اگر وہ آپ کے زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے لازٹ ٹائم جب ہم نے آپ نے میرا لازٹ ویڈیو دیکھا ہوگا تو میں نے اس میں کچھ بات کی تھی ابراہیم کے لئے اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے آدمی کے لئے جس کا نام تھا دانیل میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پترس اپنی پتری میں اس پرکار کہتا ہے کہ پہلے تم پر دیا نہیں ہوئی تھی پرندو اب تم پر دیا ہوئی ہے یہ کس پرکار کی دیا کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے آپ جانتے ہو ہم انیجہاتیوں کے اوپر پرمیشور نے کیسی کرپا اور کرونا کی ہے بائبل کہتی ہے پرمیشور نے ہمارے لئے اپنا بیٹا پربو عیشو اس پرتوی پر بیجا وہ ہمارے اپرادوں کے لئے مارا گیا گاڑا گیا اور جی اٹھا اور پترس کہتا ہے یہی ہم پر دیا ہوئی ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے لئے اپنا بیٹا اس پرتوی پر بیجا اور جب عیشو اس پرتوی پر آئے تھے تب انہوں نے ہم سے ایک پرومیس کیا انہوں نے کہا اس جگت کے ان تک میں تمہارے ساتھ ہوں میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں بائبل کہتی ہے پرمیشور نے کہا کہ انسان کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں ہے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں پربو عیشو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ سے پریم کرتے ہیں اور کئی بار آپ چاہے محسوس کریں یا نہ کریں وہ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ سے پریم کرتے ہیں وہ آپ کی ہر ضرورت کو جانتے ہیں اور آپ سے وہ صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ آپ ان پر وشواس کرو آپ ان کے ساتھ چلو تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکیں وہ کون ہے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وشیش ان لوگوں کے لیے جو بہت پریشان رہتے ہیں جو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا میں آپ کو آج بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے آدمی کے لیے جو نردوش تھا اور پھر بھی وہ بہت تکلیفیں بھوگ رہا تھا آئیے میں آپ کے سامنے ایک وچن پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے دھیان سے سنیے جب دانیل کو معلوم ہوا کہ وہ اس پتر پر ہستاکشر کیا گیا ہے تب اپنے گھر میں اس کی اوپری کوٹری کی کھڑکی یروشلم کی اور کھلی رہتی تھی اپنی ریتی کے انسار جیسے وہ دن میں تین بار پرمیشو اسے پراتنا اور گھٹنے تک کر دھنیوات کرتا تھا وہ ویسا ہی کرتا رہا آپ جانتے ہوں گے آج سے بہت سال پہلے جب پرمیشور نے اسرائیل کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پاپ کر رہے تھے تب پرمیشور نے ان کے پاس ایک بوشہ وقتہ بیجا اس کا نام تھا ایلیہ انہوں نے ایلیہ کی بات نہیں مانی اس کے بعد پرمیشور نے ایک اور وقتہ بیجا جس کا نام تھا ایلیشا اور کئی بوشہ وقتہ آئے لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وہ کونسا بوشہ وقتہ تھا جس سے سب سے زیادہ اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ پاپ مت کرو اس کا نام تھا یرمیہ اکتیسوے ادھیائے میں یرمیہ اسرائیل کے لوگوں کو ایک آخری چتاونی دیتا ہے کہ اگر تم من نہ فراؤگے اگر تم پاپ بند نہ کروگے تو پرمیشور تمہارے اوپر ایک ایسی جاتی بیز دے گا جو تمہیں باندھ کر گلامی میں لے جائے گی اور یرمیہ کی اس بات پر کسی نے وشباس نہیں کیا لوگ اپنے غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے اور کیا ہوا انت میں ایک راجہ وہاں آیا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو یروشلم سے لے کے وہ نے بیبلون لے گیا آپ جانتے ہیں جو بھیڑ اس شہر سے لے کے اس گلامی میں چلی گئی اس بھیڑ میں ایک لڑکا تھا جس کی عمر کیون سترہ سال تھی اور اس کا نام تھا دانیل پرمیشور نے بہت سارے ادھرمیوں کے بیچ میں ایک دھرمی کو بھیجا کئی بار آپ جانتے ہیں پرمیشور کئی بار ہمیں ایسی جگہوں پر رکھتے ہیں جہاں پر ہمیں تکلیفیں آتی ہیں کیونکہ پرمیشور ہم پر وشباس کرتا ہے کہ ایک ہم ہی ہیں جو سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے بھی ان سے نفرت نہیں کریں گے پر ان کے لئے پراتھنا کریں گے آج میں بتانا چاہتا ہوں جیسے ہی دانیل اس گلامی میں چلا گیا دانیل کو وہاں پر ایک نوکری ملی راجہ کے سامنے کھڑے رہنے کی اس سمیں دانیل کیول سترہ سال کا تھا اور وہ اپنے کام میں اتنا ہشیار اتنا وشواہ سے ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس کے کام میں سے کوئی دوش نہیں پاتا تھا اور بہت سارے لوگ اس سے جلتے تھے کیونکہ وہ ہر کام میں پرفیکٹ تھا اور ایک دن اس سے بہت جلن رکھنے والے لوگوں نے اس کے خلاف ایک شڑی اندر رچا ایک پلان بنایا کہ کیسے دانیل کو ہم نیچے لے کر آئیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر شہدان آپ کو نیچے لے کے جانے کے لیے ہے تو یاد رکھئے گا پرمیشر ہمیں پھر سے اٹھانے کے لیے بھی ہے پھر جانتے کیا ہوا ان لوگوں نے راجہ کے پاس گئے اور راجہ کو کہا کہ راجہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا ایک مہینہ کوئی بھی انسان کسی کے سامنے نہیں جھکے سب آپ کے سامنے جھکیں اور آپ جانتے ہوں گے دانیل اپنے پرمیشر کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا جب دانیل کو یہ بات معلوم پڑی تو اس کو جب یہ بات پتا چلی کہ ایک فتوہ جاری ہوا ہے سارے شہر میں ایک ڈنڈورہ پیٹا جارہا ہے کہ سب راجہ کے سامنے چلو اور اس کے سامنے جھکو اور یہ اس کے خلاف تھا اور جانتے ہیں اس فتوے کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی راجہ کے سامنے نہیں جھکے گا وہ سہوں کی مان میں ڈال دیا جائے گا اور بائبل کہتی ہے جب یہ فتوہ جاری کیا گیا تب لوگوں نے اس بات کو ڈنڈورہ پیٹ لیا تب دانیل اپنی کوٹری میں گیا اور اس نے پرمیشو سے پراتنہ کی اور جانتے ہیں جیسے ہمارے گھر کی کھڑکیاں یا رائٹ یا لیفٹ میں کھڑی رہتی ہیں ویسے ہی جس کمرے میں وہ رہتا تھا وہاں کی کھڑکیاں یروشلم کی اور کھڑی رہتی تھی بائبل یروشلم کے لئے بہت کچھ بتاتی ہے پربو ایشو نے کہا یروشلم کی شبت مت کھاؤ کیونکہ وہ راجہ کا گھر ہے وہاں پر وہ رہتا ہے اور جب دانیل کو پتا چلا کہ اس پتر پر ہستاکشر کیے گئے ہیں وہ ڈرا نہیں وہ گبرایا نہیں کیا آپ جانتے ہیں سچا وشماس کیا ہوتا ہے جب ہم کلیسیا جاتے ہیں جب ہم کس کا پرچار سنتے ہیں اور جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ پربو ایشو پر وشواس کرتے ہیں اس سمیں اپنا ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں بروسہ کرتے ہیں لیکن ہمارا سچا وشواس تب ہی پتا چلتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے اس تکلیف میں ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم پریشان ہو رہے ہیں چنتہ کر رہے ہیں نیگٹیو بول رہے ہیں کہ ہم پرمیشر کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کی بڑائی کر رہے ہیں اس کی آرادنہ کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں پربو جی ہمیں پتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور سب باتوں میں سے آپ بلائی کو لے کر آوگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ کہ 99% مسیح لوگ جب وہ سمسیاؤں میں آتے ہیں وہ کڑکڑاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پرمیشر ہے تو آج میری حالت یہ کیوں ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دانیل ہماری طرح نہیں تھا وہ اپنے پرمیشر کو جانتا تھا ایشو نے کہا انند جیون یہ نہیں ہے کہ ہم بہت سارے گیت گائیں اور ہر بار ہم کلیسیہ اٹینڈنس کریں جی نہیں ہمیں کلیسیہ آنا ہے ہمیں آراد نہ کرنی ہے پر بائبل کہتی ہے انند جیون یہ ہے کہ ہم ایک ماترہ پرمیشر کو جانیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے پرمیشر کو جان کے نراش رہ سکتے ہیں بائبل کہتی ہے گیارہ تی تیس دانیل میں جو اپنے پرمیشر کو جانتے ہیں وہ بہت سامرتی ہوں گے کیا چنہ ہے کہ کوئی پرمیشر کو جانتا ہے آج ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پرمیشر کو جانتا ہوں پر دانیل کہتا ہے جو اپنے پرمیشر کو جانتے ہیں وہ بہت سامرتی ہوں گے وہ گبرائیں گے نہیں وہ پریشان نہیں ہوں گے ییشو مسیح نے ایک بار کہا تم سب مجھے چھوڑ دوگے پر میں اکیلا نہیں ہوں پتا میرے ساتھ ہے اور جب دانیل کو پتا چلا اس کاغذ پہ ہستاکشر کیے گئے ہیں تو بائیبل کہتی ہے وہ اپنے اوپر کھڑکی پہ گیا اور پرمیش اسے پراتنا کرنے لگ گیا اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس آگیا کے علنگن کر رہا ہے جو راجہ نے ٹھہرائی ہے لوگوں نے اسے پکڑا اور راجہ کے سامنے لے گئے اور اس کو کہا کہ دیکھو راجہ اس نے آپ کے ورد کام کیا ہے تب راجہ نے اس کے ورد یہ اعلان کر دیا کہ ہاں تم اسے مار سکتے ہو اور جانتے ہیں کیا ہوا جب دانیل کو پکڑ کے اس زہوں کی مانگنے پھیک رہے تھے دانیل نے ایک بار نہیں کہا میں نردوش ہوں دانیل نے ایک بار نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں آج کے بعد یہ گلتی نہیں کروں گا کیونکہ دانیل اپنے پرمیشور کو جانتا تھا دانیل چپ چاپ سے چلا گیا اور اگلے دن جب راجہ سمیں اس کی ہڈی اور اس کے ماس کو دیکھنے کے لئے آئے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور راجہ نے اس کھڑے کی طرف چلایا اور کہا ہے دانیل جس پرمیشور کی تو اپاس نہ کرتا ہے کیا وہ تجھے بچا سکا میرے خیال سے راجہ اس امید میں ہوگا کہ دانیل ختم ہو گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کے ساتھ پرمیشور ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے پرنتو وہ شیطان کا ہر کام ختم کر دیں گے اور جانتے ہیں وہاں کیا ہوا بائبل کہتی ہے کھڑے میں سے آواز آیا اور دانیل شیروں کے اوپر سویا ہوا تھا اور دانیل نے کہا کہ میرے پرمیشور نے تیرے شیروں کا مو بند کر کے رکھا ہے آپ جانتے ہو دانیل کیوں بے فکر اکدم بغیر چندہ کے اس کھڑے میں کیوں گیا کیونکہ دانیل کو وشواس تھا میرے پہنچنے سے پہلے میرا پرمیشور وہاں پہنچے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل کہتی ہے دھرمیوں پر بہت سی وپتی آئیں گی پرنتو یہوا انہیں ان سب سے مکت کرے گا کبھی مت ڈرئیے کہ کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور اتپتی میں کھڑے ہو کے پرکاشت واقعہ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے اور میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں یشو مسیح کے نام سے کہ وہ ہمارا پربو ہے ہم کبھی نہیں ہار سکتے کیونکہ ہمارا راجہ کروز پہ جیتا ہوا ہے جب دانیل اس کھڑے میں سے پاہر آیا تو بائبل کہتی ہے راجہ نے کہا اب جو کوئی دانیل کے پرمیشور کے سامنے نہیں جھکیں گے وہ کھڑے میں ڈال دیے جائیں گے پرمیشور نے ٹیبل کو اپ سائیڈ ڈاؤن کر دیا میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ دانیل کا پرمیشور آپ کا پرمیشور ہے وہ آپ سے پریم کرتا ہے اور یاد رکھیے گا وہ ہمارے بلے کاموں کی وجہ سے ہمارا ساتھ نہیں دیتا وہ ہمارا ساتھ اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ دیالو ہے وہ انوگرکاری ہے وہ پریم کرتا ہے یونا کی پتری کے اندر آخری ادیائے کا آخری وچن ہے کہ وہ دکھ دے کر کبھی نہیں پشت کبھی خوش نہیں ہوتا آج میں آپ کو اس ویڈیو کے دورہ انکریج کر رہا ہوں ٹینشن مت لیجئے گبرائیے مت پرمیشور پر بہت ساری باتیں چھوڑ دیجئے ییشو نے کہا جیسے ایک ڈالی بغیر داکلتہ کے فلوند نہیں ہو سکتی ویسے تم مجھ سے الگ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے آج میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں اپنے بوشہ کی چنتہ مت کیجئے کیونکہ سویں پرمیشور آپ کا بوشہ ہیں یہ من سوچئے کہ اگر میں نے پاسٹ میں یہ مسٹک نہ کی ہوتی تو شاید میرا جیون کہیں اور ہوتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور چیز ایک سمیں آیا جب یہنہ بفتسمہ داتا کہ ماتا پتا جن کو بچہ نہیں تھا پرمیشور نے انہیں سنتان دی جس کا نام رکھا انہوں نے یہنہ بفتسمہ داتا کیا آپ جانتے ہو جیسے ان کی ماتا الی شیبہ پریکننٹ ہوئی انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ پرمیشور نے منشوں کے بیچ میں میری نام درائی کو دور کیا ہے ہر جگہ پہ الی شیبہ کا نام خراب تھا کہ وہ ایک پاپی ستری ہے وہ بانج ہے اسے بچہ نہیں ہوتا لیکن جس سمیں اسے بچہ ہوا پریکننٹ ہوئی اس نے کیا کہا کہ پرمیشور نے ان دنوں میں میری نام درائی کو دور کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے جیون کے کسی شیطر میں آپ کا نام بہت خراب ہے لوگ آپ کے لئے بہت الٹا سیدھا بات کرتے ہیں ان کے اندر آپ کے پرتی اچھے ویچار نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ مت سوچئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں آپ کا پرمیشور آپ کی خراب عزت کو واپس بننا جانتا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پرمیشور نے میری نام درائی کو دور کیا ہے آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں اور ایک آخری بات بتا کے میں اس ویڈیو کو سماف کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے جس سمیں دانیل کو سہوں کی مان میں ڈال دیا گیا اس سمیں دانیل 89 ایئرز کا تھا 89 ایک بڑھا ویکتی تھا وہ کیونکہ یہ اتحاس رہا ہے کہ بیبلون کی سرکار ہر ستر سال میں بدلی جاتی ہے جب وہ اس شہر میں پہنچا اس سمیں وہ خلی 17 یا 19 سال کے کچھ بیچ میں تھا اتحاس بتاتا ہے اور جب دوسرا نیا راجہ آیا اس راجہ کے سمیں میں اسے شیروں کے مان میں ڈال دیا گیا تھا ایک ویکتی جو لگ بک 90 سال کا ہونے کا تھا اس کا پرمیشور کے ساتھ ویسا ہی سمبن تھا ویسا ہی اس کے اوپر ابی شیک تھا وہ ویسا ہی پرمیشور کو پہچانتا تھا میں آپ کو آج انکریج کر رہا ہوں اپنی سمسیاں کو مت پہچانیے اپنے پرمیشور کو پہچانیے وہ آپ سے پریم کرتا ہے اور وہ آپ کا ساتھ دے گا جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے پر آپ کی پتی کے آپ کے ساتھ نہیں جب دی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پتنی ہے لیکن آپ کا پتی آپ کو نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے بہت ہی آپ کے ورد جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کو پیسے لوٹانے ہیں پر آپ کے پاس نہیں ہے پر آپ دینا چاہتے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی عادت ہے یا آپ ایک illegal relationship میں ہو جہاں سے آپ باہر آنا چاہتے ہو آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ پرمیشور سب چیزوں سے نکالنے کے لیے آپ کو سامرتی ہے اس کے پاس ہر چیز کی شکتی ہے آپ کو نکالنے کے لیے اس پر صرف ایک کام کیجئے بچوں کے سمان اس پر وشواس کیجئے جب آپ اس بائبل کو اٹھاتے ہیں تو پرمیشور کے وچن کو جب پڑھتے ہیں agree کیجئے agree ہو جائیے جو اس میں لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو چھڑائے گا اور وہ آپ کو ایک safe place پہ کھڑا کرے گا جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک ونتی کرتا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کیجئے میں آپ کے لیے کچھ دعا کرنا چاہتا ہوں اس سمعے میں بھاری بوجھ محسوس کر رہا ہوں میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بدن میں کوئی بیماری ہے میں آپ کے لیے پراتنہ کرنا چاہتا ہوں سورگیے پتا میں دعا کرتا ہوں یہشو مسیح کے نام سے پربو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پربو جی ونتی کرتا ہوں پربو ان کے بدن سے ساری بیماریوں کو آپ دور کیجئے لنگس کا پرابلم کٹنی پرابلم کینسر دائیبٹیز یہشو مسیح کے نام سے چھلی جائے جو بہنوں کے پربو پیٹ بند ہیں پربو ان کے پیٹ کھل جائے پربو جن کے اوپر کرزہ ہے پربو انہیں برکت دے پربو تاکہ وہ اپنے کرزوں کو اتار سکے دعا کرتے ہیں پربو ان کے پریواروں میں شانتی دے تون پر رحم کر پربو تون پر دیا کر میں تجھ سے یہ پراتنہ کرتا ہوں صرف اپنے نام کی مہیمہ کے لیے میں وشباز کرتا ہوں پربو آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو ساری مہیمہ اور آدھر دیتا ہوں اور پربو میں آپ کے لیے کہتا ہوں کہ آپ ہماری آپ مہیمہ اور آدھر کے یوگ یہ ہیں آپ کو ساری مہیمہ ملیں یہشو مسیح کے نام سے آمین پربو یہشو آپ کو آشش دے بہت جلدی ہم اپنا دوسرا ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے اور اسی طرح آپ کے سامنے ایک بائبل کی ٹیچنگ اور لے کر آئیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج جو سنا آپ اس کو ضرور دھامے رہیں گے اور پرمیشر پر وشباس کر دیں گے اور یاد رکھئے گا کبھی اس بات پر وشباس مت کرنا کہ آپ اکیلے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ سے پریم کرتے ہیں یہشو مسیح کی جائے